بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سرات مستقیم نیوز چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہا جاتا ہے آج دو اپریل دو ہزار اکیس ہے آج کی اہم ترین خبروں کا آغاز سرہ علی عمران کی آیت 160 کے ترجمے سے کیا جاتا ہے ارشاد باری تعالی ہے اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پر غالب آنے والا نہیں اور اگر وہ تمہیں تنہا چھوڑ دے تو کون ہے جو اس کے بعد تمہاری مدد کرے اور مومنوں کو چاہیے کہ وہ اللہ پر ہی بھروسار رکھیں اللہ رب العزت ہمیں ان قرآنی آیات اور انہا حدیث کو سمجھ کر مکمل عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے آمین دوستو آئیں اب ہم نظر ڈالتے ہیں آج کی کچھ اہم ترین خبروں پر ویڈیو لائک کر کے شیر بھی کیجئے گا سعودی عرب آنے کی خواہش رکھنے والے وہ تمام غیر ملکی افراد جو کہ اپنے ملکوں میں انٹرنیشنل پروازیں بند ہونے کی بنا پر اس وقت فس چکے ہیں جس میں خصوصی طور پر پاکستان اور انڈین بھائی کافی زیادہ مشکرات کا شکار ہیں ان کی کوشش ہے کہ کسی بھی دوسرے ملک کے ذریعے یعنی براستہ جسے وایا کہا جاتا ہے وہ سعودی عرب میں آ جائیں کیونکہ ان کی کمپنیاں ان کے ویزے ایکسٹینڈ نہیں کر رہی ہیں اگر ان کے ویزے ایکسٹینڈ کر لیتے ہیں تو اپنے ملکوں میں ان حالات میں رہا جائے تو زیادہ بہتر ہے یاد رکھیں دوستو اومانی حکومت کی جانب سے علامیہ جاری کیا گیا تھا کہ دمام اور ریاض کے لیے اومان ائر لائن کی فلائٹس بقیدہ ہفتے میں چار چار فلائٹس دونوں شہروں کے لیے چلائی جائیں گی جس کی خبر میں آپ تمام لوگوں سے شیئر کر چکا ہوں اس لیے میں نے آپ کو ریکمینڈ کیا تھا مشورہ دیا تھا کہ آپ اومان کے ذریعے اگر ویزٹ ویزا مل رہا ہے تو وہاں چودہ سے پندرہ دن کا سٹیک کرتے ہوئے سعودی عرب میں آ جائیں تو انشاءاللہ آپ کو کوئی مشکل نہیں ہوگی اے ویزے پر آنے والے یا ویزٹ ویزے پر یا چھٹی کا ویزا اگر آپ اسی لحاظ سے سعودی عرب سے باہر گئے تھے تو آپ اومان کے ذریعے سعودی عرب میں آ سکتے ہیں یہ بقیدہ علامیہ اومانی ائر لائن کی جانب سے جاری ہو چکا ہے اس کے علاوہ میں آپ کو دوستو بتاتا چلوں کہ بہت سارے بھائی مالدی بنگلہ دیش اور افغانستان کا بھی ذکر کرتے ہیں کہ کیا ہم ان کے ذریعے آ جائیں ممالک کے لئے تو میرا آپ تمام بھائیوں کو یہی مشورہ ہے تو بہتر ہے کہ اگر وہاں کا ویزٹ ویزا آپ تمام لوگوں کو آسانی سے مل جاتا ہے تو اپنا چانس لے سکتے ہیں ورنہ بہتر ہے کہ آپ اگر اپنے ملکوں میں وبائی مرز کرونا کی جو موجودہ صورتحال ہے اسی بنیاد پر کچھ سٹیک کر لیں تو زیادہ بہتر ہوگا سعودی وزارت حج عمرک کی جانب سے کہا گیا ہے کہ سعودی عرب میں موجود جو بھی سعودی شہری یا غیر ملکی افراد عمرے کی سعادت حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کے لئے وبائی مرز کرونا کی ویکسین کی شرط نہیں لگائی گئی ہے سوشل میڈیا پر کچھ ایسی خبریں جھوٹ پر مبنی ہیں جس میں کہا جا رہا ہے کہ عمرے کے لئے سعودی عرب میں موجود تمام افراد کے لئے ویکسین کی شرط لازمی قرار دی جائے گی یہ ابھی بالکل غلط بات ہے ایسا کوئی علامیہ سعودی وزارت حج عمرہ اور وزارت سہت کے جانب سے جاری نہیں ہوا ہے سعودی وزارت حج عمرہ نے اپنے ٹیٹر اکاؤنٹ پر اہم سوالات کے جواب دیئے جس میں یہ بھی کہا کہ وزارت سہت کی ہدایت کے مطابق اٹھارہ سے ستر سال کے افراد عمرے کی اجازت انہیں دی جارہی ہے وزارت حج عمرہ نے اس سے پہلے کہا تھا کہ رمضان کے دوران عمرے کی تیاریاں کی جاری ہیں اعتمرنا ایپس کے ذریعے اجازت نام استقبالیاں سینٹر پر چیک کیے جائیں گے اب کے وزارت سہت کی جانب سے جاری کردہ جو بھی قوانین ہیں یعنی ایس او پیز ہیں اس پر سختی سے عمل کرایا جائے گا سعودی وزارت حج نے اس سے پہلے ایک سرکلر جاری کیا تھا جس میں رمضان شروع ہونے سے قبل حج اور عمرے کی خدمات سے مطالق تمام کارکنوں کو وبائی مرز کرونا کی ویکسین لگانے کی ہدایت کی گئی تھی لہٰذا یہ ویکسین والی خبر انہی افراد کے لیے ہے جو کہ وہ خدمات فراہم کریں گے سعودی وزارت حج عمرہ نے کہا کہ ابھی اس بارے میں کوئی بھی فیصلہ نہیں کیا گیا کہ وبائی مرز کرونا کی ویکسین حج اور عمرے پر آنے والے افراد کے لیے لازمی قرار دی جائے اگر ایسا کوئی بھی علامیہ جاری ہوتا ہے تو فوری طور پر شیئر کیا جائے گا سعودی وزارت داخلہ نے اعلان کیا ہے کہ سعودیر میں دو افراد کو سزائے موت دی گئی ہے یہ دو افراد اس میں ایک سعودی شہری اور ایک غیر ملکی جس کا تعلق پاکستان سے ہے انہیں قوانین کے مطابق سزائے موت دی گئی ہے وجہ کچھ یہ ہوئی کہ ایک سعودی شہری نے اپنے ہی ہموطن کو جانبہ کیا تھا جبکہ پاکستانی نے ایک یمنی کو کسی تنازع کی بنا پر اسے قتل کیا تھا اسی بنیاد پر سعودی عرب کے قوانین کے مطابق الزام ثابت ہو جانے کے بعد مکمل طور پر تحقیقات کی گئیں اور اس کے بعد ان دونوں افراد کو سزائے موت دی گئی ہے جس پر عمل درامت بھی کر لیا گیا ہے یاد رکھیں سعودی عرب میں قتل کا بدلہ قتل کے واضح قوانین ہیں وہ تمام غیر ملکی افراد یا سعودی شہری جو بھی اس طرح کے حرکات کرتے ہیں انہیں قوانین کے مطابق سزائے موت دی جاتی ہے سعودی عرب میں موجود غیر ملکی افراد یا سعودی عرب میں آنے والے غیر ملکی افراد کے لیے ایک بہت اچھی خبر آئی ہے سعودی عرب میں روزگار کے مواقع الحمدللہ وسیع پیمانے پر بڑھنے جا رہے ہیں کیونکہ دو ہزار بیس کے آخری تین مہینوں میں سعودی عرب میں سرمایہ کاروں کو ریکارڈ لائسنس جاری کر دیے گئے ہیں جس سے سعودی عرب میں بیس وسط سرمایہ کاری میں اضافہ ہوا ہے سعودی عرب میں سرمایہ کاری اگر دوستو آئے گی تو اسی بنیاد پر بڑے پروجیکٹس لگیں گے اور تمام تر فیسلٹیز غیر ملکی افراد کو جوب کے لحاظ سے ملیں گی اگر یہ پروجیکٹس نہیں ہوں گے تو سعودی شہری جو کہ خود بے روزگاری کی ایک مخصوص شرح تک پہنچ چکے ہیں ان کے لیے بھی روزگار کے مواقع نہیں ہوں گے تو غیر ملکی تو بہت دور کی بات ہے یاد رکھیں ان بڑے پروجیکٹس کی وجہ سے سعودی عرب میں کام کا محول میں کافی بہتری آئے گی جس سے انشاءاللہ غیر ملکی افراد کو کافی زیادہ فائدہ ہوگا سعودی عرب میں بہت سارے غیر ملکی بھائی یہ سوال پوچھ رہے تھے کہ ہر مین ٹرین کب سے چلے گی کیونکہ ہر مین سے جدہ مکہت المکرمہ اور مدینہ منورہ کا سفر بہت اعلیٰ میار سے تیہ کیا جا سکتا ہے تو آپ تمام بھائیوں کے لئے خوشخبری آگی ہے کہ سعودی عرب میں ہر مین ٹرین بکدہ چلانے کے اقدامات شروع کر دیے گئے ہیں ایک سال بعد یہ دوبارہ سے ٹرین چلنا شروع ہو چکی ہے وبائی مارس کرونا اور جدہ ریلوے سٹیشن پر جو آگ لگی تھی اسی بنیاد پر اس ٹرین کا سفر معتل کیا گیا تھا آپریشنل سیٹ اپ بند کر دیا گیا تھا گورنر مدینہ منورہ شہزادہ فیصل بن سلمان نے مدینہ منورہ ریلوے سٹیشن کا دورہ کیا اور مسافروں کو اعلیٰ خدمات کی فراہمی کے لئے ملازمین کی کوششوں کی تعریف کی ہے سعودی پبلک ٹرانسپورٹ ایتھارٹی کے چیرمن نے کہا کہ ایتھارٹی حج اور عمرہ سیزن کے لئے پوری طرح سے تیار ہے یہ سفر وبائی مارس کرونا کے پھلاو کو روکنے کے لئے احتیاط تدابیر کے ساتھ کیا جا رہا ہے انہوں نے مزید کہا کہ ٹرینوں کو زیادہ تحفظ اور بہترین میار کے ساتھ چلایا جا رہا ہے ہرمین ٹرین مکہ تل مکرمہ مدینہ منورہ اور جدہ کے کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ائرپورٹس کے درمیان چلتی ہے اور یہ کنگ عبداللہ اکنومک سٹی رابق سے گزرتی ہے سعودی وزارت داخلہ نے کہا ہے کہ مسجد الحرام کی پہلی منزل سے ایک شخص کو گرفتار کیا گیا ہے جو کہ مختلف قسم کے نعرے بازی کر رہا تھا جو کہ سعودی قوانین کے مطابق ایک بڑا جرم ہے مکہ تل مکرمہ پولیس کے ترجمان نے بتایا کہ ہرم سیکیورٹی فورسز نے تیس مارچ دوہزار اکیس کو ایک شخص جو کہ پہلی منزل پر اثر کی نماز کے بعد وہاں پر گھوم رہا تھا اور اس کے پاس تیز دھر آلا بھی تھا اور وہ نعرے بازی بھی کر رہا تھا سیکیورٹی اداروں نے فوری اقدام کرتے ہوئے اسے حراست میں لے لیا ہے اور اس کے اخلاف قانونی کاروائی عمل میں لائی جا رہی ہے سعودی میک میں موسمیات نے اطلاع شیر کی ہیں کہ جمعہ کو الجوف حدود شمالیہ مدینہ منورہ مکہ تل مکرمہ خصوصا ساحلی مقامات پر تیز گردالود ہوایں چلنے کا امکان ہے جس سے دیکھنے میں بہت زیادہ مشکلات ہوں گی سعودی عرب کے وستی مشرقی اور جنوب مغربی علاقوں کا جو موسم ہے وہ کافی بادلوں سے گھرا رہے گا جبکہ قسیم ریجن الشرقیہ کے شمالی علاقے مکہ تل مکرمہ مدینہ منورہ ریجنوں کے مشرقی علاقوں میں اور ریاض ریجن کے مغربی علاقوں میں گرد جمعہ کے ساتھ بارش کا بھی امکان ہے قومی مرکز کا مزید کہنا ہے کہ جمعہ کو مملکت میں سب سے زیادہ ٹیمپریچر 42 ڈگری ٹیمپریچر دمام میں ریکارڈ کیا گیا ہے جبکہ تریف اور کرویات کے ساتھ ڈگری ٹیمپریچر ریکارڈ پر آیا ہے سعودی مکمہ موسمیات نے کہا کہ سعودی عرب کے بیشتر علاقوں کا موسم چار دن تک غیر مستقم رہے گا سعودی مکمہ موسمیات نے مزید بتایا کہ پیر سے مملکت کے شمالی اور مغربی علاقوں میں اور وسطی علاقوں میں گرمی زیادہ ہوگی پھر اتوار کی صبح سے ان علاقوں میں درجہ حرارت کم ہونا شروع ہو جائے گا موسم میں تبدیلی آنے والے دنوں میں مزید گرمی کو ظاہر کرتی ہے سعودی ٹیلی کممینکیشن ایتھارٹی کے اس پر ہم کام کر رہے ہیں آنے والے دنوں میں انٹرنیٹ اور دیگر اہمدرین فیسلیٹیز عوام کو مل سکیں گی سعودی مکمہ ٹریفک نے طائف میں ایک شخص کو گرفتار کیا ہے جو کہ انتہائی تیز رفتاری سے گاڑی چلا رہا تھا اس نے تیز رفتار گاڑی چلا کر ایک فخریہ انداز میں ویڈیوز سوشل میڈیا پر شیئر کی سعودی مکمہ ٹریفک نے تمام طرح کاروئی کرتے ہوئے اس شخص کو فوری طور پر گرفتار کر لیا ہے اس نے اپنی زندگی بلکہ دوسرے افراد کی زندگی کو بھی خطرات میں ڈالا کیونکہ اس کی گاڑی دو سو بیس کلومیٹر سے بھی زیادہ فی گھنٹے کے لحاظ سے ڈرائیو کرتے ہوئے دیکھی گئی سعودی مکمہ ٹریفک نے توجہ دلائی کہ ڈرائیور کو حراست میں لے کر مقررہ سزا دلانے کے لیے ٹریفک اتھارٹی کے حوالے کیا گیا ہے کیونکہ اس طرح کی حرکات کسی صورت میں بھی قابل برداشت نہیں ہیں کیونکہ اس سے نہ صرف اس نے اپنی زندگی کو خطرات میں ڈالا بلکہ دوسرے افراد کی زندگیوں سے بھی کھیلنے کی کوشش کی ہے